اسلام علیکم حسبحال میں خوش آمدید میں ہوں آفتاب اقبال آپ کا ہوسٹ اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور عزیزی آپ دونوں کو بھی حسبحال میں بہت بہت خوش آمدید سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں آج کا ایجنڈا اور پھر شروع کریں گے بات چیت کا سلسلہ جی ناجیہ آج ہمارے شو میں شامل ہیں بارش میں ڈوبا کراچی، قیمتی ذریعی زمینوں کا بے دریغ اجارہ اور مہک میں آپ آشی پنجاب کا حسنہ کار کرتے گی عزیزی صاحب تفسرہ کریں گے اخباری خبروں پر اور پیش کریں گے مخبرنامہ اس کے علاوہ ویڈیو کلپ اور خصوصی تصویر بھی شامل ہیں ہمارے آج کی شو میں یار بہت بارش ہویا بھئی کراچی میں ہاں ویسی ویسی بارش جو سڑکے ہیں وہ تو دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں اور یہ صرف ویسے تین گھنٹے لگاتار بارش سے ہوا ہے ہاں جی جی تین گھنٹے لگاتار بارش اور یار میں نے تو خبروں میں دیکھا وہ تو لگتا ہے پچھلے تین سال سے بارش ہی ہو رہی یہی رہا ہے لیکن توبہ استقفال یہ بہت صفائیاں وغیرہ کرتے رہے ہیں انہوں نے اپنا ایک ایک نالہ ایک ایک ندی صاف کی تھی اور بڑی خپ ڈالی ہوئی تھی کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بارش آئی تو ہم اس دفعہ بڑا عالی انتظام کریں گے لیکن تین گھنٹے کی بارش نے ان سب دعووں کی کلے ہی کھول کر رکھتے یار حد ہو گئی ہے ویسے کراچی ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا اور ایڈوانس شہر ہے اور حالت اس کی دیکھو کیا ہے تمہارے سامنے ہیں اور واقعی یار پچھلے دنوں تو یہ سن رہے تھے جی کہ بہت ادھر بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جی انڈر پاس بن گئے ہیں فلائی اوور بن گئے ہیں نالے صاف ہو گئے ہیں گٹر صاف ہو گئے ہیں یہ نالے صاف کے حوالے سے بڑا لمبا چوڑا بجٹ تھا اور چونکہ یہ امرجنسی بجٹ ہوتا ہے یہ پھر کنزیوم بھی یوں کر کے ہوتا ہے اور وہ کنزیوم ہوا کیا ضرور ہے انہوں نے کام بہت کیا لیکن دیکھو نالے صاف ہیں لیکن پمپنگ سٹیشنز ہی نہیں بنائے ہوئے پمپنگ نہیں ہوگی تو ان کا خیال یہ تھا کہ جو نالے صاف ہو گئے نا وہ نالے خود بخود پانی کی نکاسی کا انتظام کر دیں وہ نالے ناکافی ہیں جس طرح آبادی کا پھیلا ہو چکا ہے جتنا ان کے اوپر لوڈ ہے پریشر ہے اس کے لیے پمپنگ درکاتی ہے دیکھو میں تمہیں پوٹیج دکھاتا ہوں یہ لوگ یہ گاڑی جا رہی ہے یہ کشتیاں جا رہی ہیں اوہ 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 اتنا پانی یہ تو لگتا ہے سمندر پینچر ہو گیا آب یہ دیکھو نا یہ بوٹ دیکھو درہ اب سورے سورے جس بندے نے دفتر جانے ہیں وہ بچارہ اسے تین کانٹے لہا کے پہلے سکائے گا اس نے تو گلا گلا ہی پینڈ کے جانے ہیں اور سارے رستے اس نے بوٹ نے پڑچ 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 کرتے پہنچے ہیں دفتر حد ہو گئی ہے یہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ انڈر پاس کا نام انڈر ویئر پاس ہونا چاہیے کیوں کراچی میں چونکہ وہاں پہ انڈر ویئر پینڈ کی گزرا جا سکتا ہے کپڑے پینڈ کے نہیں گزرا جا سکتا یارے اتنا پانی ہے اتنا پانی ہے حد ہو گئی ہے ویسے کراچی جیسے شہر میں یہ تین گھنٹے کی بارش نے کراچی کا یہ حال کر دیا کہ سارا کراچی ڈوب گیا میرا تو خیال ہے کہ حکومت کو بھی اب چلو بھر پانی تو استعمال کرنا چاہیے حکومت کیا کرے حکومت کے پلے ہی کچھ نہیں اسے میں بڑا حیران ہوں کہ یہ وزیرِ اللہ کیا کر رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال سے کیا کیا ہو رہا ہے تو وزیرِ اللہ صاحب کیا کریں جی ان سے زیادہ اختیارات تو کلفٹن کے ایسیچوں کے پاس ہیں لیکن حکومت پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کی ہے بھائی جن ہے جی تو پیپلز پارٹی کو جناب وزیرِ اللہ صاحب تو نہیں نمائندگی اس کی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی نمائندگی تو ادھر کر رہے ہیں سندھ میں زلفکار مرزا صاحب ان کو پوچھا جا کے وہ بچارے شریف آدمی وزیرِ اللہ سے کیا کہتے ہو تو رہ گئی ایم کی ایم ان کا تو گورنر ہے نا ان کا تو بچاروں کا اپنا نائن زیرو ڈھوب گیا ہے یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ عزیز آباد یہ میرے پاس ہے پوری لسٹ یاسین آباد غریب آباد لیاقت آباد نازم آباد یہ سب گھروں میں کئی کی فٹ پانی ہے یعنی جس محلے کے ساتھ آباد لگتا تھا وہ بے آباد ہو گیا بے آباد چھے چھے فٹ پانی بھی ہے گھروں میں اور نائن زیرو بھی عزیز آباد یہ وہی علاقہ ہے نا الطاب بھائی کا گھر ہے اس میں اچھا جی جی جناب وہ جو قائدی آزم صاحب کی جائے پدائش والا علاقہ ہے کھارا در وہ بھی ڈوب گیا ہے یار میں تو حیران ہوں کہ وہ عزیز آباد میں جو موکا ایک بنا ہوا ہے اسے موکا چوک کہتے ہیں تمہیں پتا ہے موکا چوک مجھے پتا ہے یار وہ موکا کس کا ہے وہ الطاب بھائی کا موکا ہے ایمان سے لو جی اس چوک میں سے اب ڈسٹرک گورنمنٹ تو کافی دیر تک نہیں گزرے گی چونکہ الطاب بھائی تو بڑے ڈاڑے آدمی ہیں ان کا موکا ادھر سچی موچی نہ کسی کو جا لگے یہ کیا کیا شہر کا ستیہ ناس کر دیا تم لوگ یار تین گھنٹے کی بارش سے یہ حال ہو گیا یہ کون سا ملک ہے ہمارا یہ سری لنکا بھی ہمارے جیسے ہی ملک ہے بلکہ ہمارے سے بھی موکا ہے بچارہ میں نے سنا ہے کہ روزانہ وہاں بہت تیز بارش ہوتی ہے بے شک گھنٹا ہو روزانہ ہوتی ہے اور ایک کترہ ایک بوند پانی کی سڑک پر مجال ہی نہیں ہے مجال نہیں وہاں پر پانی کھڑا ہو جائے لو جی میرا ذہن پھر اس طرف جاتا ہے کہ سری لنکا میں اتنی اچھی صورت ہے اور صرف اس وجہ سے ہے کہ عام عوام کا بھی وہاں ایڈوکیشن ریڈ جو ہے نا وہ نائنٹی پلس ہے بہت اکر بہت اور یہاں ہمارے جو پالیسی میکر ہیں ان کا بچاروں کا ایڈوکیشن ریڈ دس سے پندرہ مشکل سے ہوتا ہے کسی اٹک زود کے یار انپڑ عوام بچارے جہل لوگ آرام سے تہر تور کے گھر جا رہے ہیں کوئی شور نہیں کر رہا گورنمنٹ کو اتنا خوف ہی نہیں ہے کہ یہ عوام جو ہے یہ اس کے ساتھ یہ ہوگا نہیں انہوں نے مظاہرے کیے ہیں ماردھاڑ تک کیے ہیں لیکن اس سے نہیں ہوتا کچھ بھی ماردھاڑ مظاہروں سے نہیں ایک ایک دفعہ ایک دفعہ آپ سب باہر آ جائیں گھر سے باہر آ جائیں باہر کہاں آ جائیں ساری سڑکے تو پانی سے بھری ہی ہیں کہاں آ جائیں جی باہر یہ کہو کہ ایک دفعہ آپ سارے چھتوں پہ چاڑ جائیں اور اوپر گھڑے ہو کے سامنے آمڈے نارے لگائیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں مہابرہ تن کہہ رہا ہوں کہ باہر نکلیں اتنی جلدی بیڑی پانی اترے گا لگیں گے کو تین کو مہینے لو جی اب تین مہینے تو حکومت پکی ہے کیونکہ لوگ باہر ہی نہیں آسکتے صرف ایسے ہی جو اب تک تین گھنٹے بارش ہوئی ہے اس سے کتنا اندازن نقصان ہوا ہوگا کراچی میں نقصان کے تخمینیں تو بے شمار لگا جاری یہ کروڑوں میں نہیں ہے یہ عربوں میں ہے لو جی تم شرط لگا لو اس وقت لندن میں الطاف بھائی تیز تیز غصے میں پھر رہے ہوں گے انہوں نے چھوڑنا نہیں ان کو یار ویسے میں حران ہوں صرف الطاف بھائی بچارے کا تو ذمہ داری نہیں ہے ہر چیز کی یہ صدر پاکستان جو ہیں ہمارے ان کا بھی تو وہ آبائی شہر ہے وہاں کی یہ جمپا لیں انہوں نے اس وقت تک کوئی نوٹسی نہیں لیا کوئی بیانی نہیں دیا اصولی طور پر آج صدر پاکستان کو کراچی میں ہونا چاہیے تھا پوری سندھ حکومت لائنپ ہوئی ہوتی ذمہ داری ڈالی جاتی پتا چلتا کس نے کیا انکوائری ہوتی کہ کس کی وجہ سے یہ کس کے ہماکتوں سے کس کے سستی کی وجہ سے آج کراچی ڈوبا ہے اور کم از کم سو ڈیڑھ سو بندے سیک ہونے چاہیے تھے چاہے بیروکریسی سے ہوتے اور چاہے سیاسی ہوتے اور تم سیک کہہ رہے ہو میں تو کہتا ہوں ان کے کنوں پہ چھانٹے مارے اور یہ کن سیک رہے ہو سیک نہ ہوں سیک رہے ہو کن نپڑے ہران کن یار صورتحال ہے ویسے بس عوام کوئی کچھ کرنا پڑے گا پائی جی یہ نہیں کم صدہ ہو سکتا یار تم دیکھو نا یا ادھر گس گئے ادھر سے تپڑی پوچھا کیا یا ادھر گس گئے مالک کہہ رہے ہو کہ بندی بانجا تو آج لیٹ آیا میں نے تیرے چانے اتار دی نہیں مجھے جس دن گسہ چڑھ گیا میں تجھے تل کے رکھ دوں گی یہ کیا آپ شروع کر دیا نوکروں کی جگہ ڈڈو رکھ رہے ڈڈو کا آواز ماری ہو کانکا ڈڈو ادھر آو بیٹا بات سنو جاؤ دوڑ کے ایک کلو مسرہ کی داڑ لے کی آو سابت مسر لانا اب آس لو راستے میں کھاتے نہ آنا جب ڈڈو داڑ لے کے واپس آئے اس کی جان پونچ ہو رہی ہو کدھر ڈیڑ گھنٹے بعد آئے ہو تم کیا ملے کے ڈڈووں کے ساتھ کھڑے ہو کے چونک میں گڑیں گڑیں کرتے رہتے ہو تم نے بندے کے پتر بندنا ہے کہ ماروں میں تمہاری چھلانک کے اوپر سوٹی برتمیز آدمی چار گڑپوں میں تم دکان پہ پاؤن جاتے ہو تو تم دیڑ گئی نباز جیوں واپس آئے ہو یہ اب تم بارش کا کثارسز کر رہے ہو ہے کثارسز کیا کرنا ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کسی موٹر کمپنی کو چاہیے اٹھ سو سی سی کچھو کمیں نکالے ہو اللہ جانتا ہے بہت کامیاب ہوں کراچی میں بلے 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 اس کی گراج میں پارکنگ کے مسائل بھی کوئی پارکنگ نہیں ہے اس کو سڑک پہ کھڑا کر دو وہ گردن اندر کر کے خود ہی پارک ہو جاتا ہے تو تینوز رات ہم لیتے ہیں بریک ہمارے ساتھ رہے گے